السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھرمل ایکسپینشن اس سے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ایوپوریشن سٹیڈی کیا تھا اور ایوپوریشن کی فیکٹرز کیا ہیں ان کو سٹیڈی کیا تھا کہ کون کون فیکٹرز کے اوپر ایوپوریشن ڈیپینڈ کرتی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھرمل ایکسپینشن تھرمل کا مطلب ہم پہلے تھرم بولتے ہیں ہیٹ کو ایکسپینشن ایکسپینڈ کرنا پھیل جانا تو تھرمل ایکسپینشن کا مطلب کیا ہے کہ ہیٹ کی وجہ سے چیزوں کا ایکسپینڈ کرنا یا چیزوں کے سائز کے اندر چینج آنے کا جو پروسس ہے ہیٹ کی وجہ سے جو پروسس ہے یا ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے جو اوبجیکٹس کی لنگت میں کونٹریکشن ہوتی ہے یا ان کا سائز چینج ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں تھرمل ایکسپینشن نارملی ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے جب ہیٹ پروائیڈ کی جاتی ہے تو کسی بھی اوبجیکٹ کا کسی بھی چیز کا کیا بیہیوئر ہوتا ہے اس کو نارملی اس کے اندر دیکھا جاتا ہے لیکن کانٹریکٹ بھی ہوتی ہیں چیزیں جب تیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کولنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کولنگ کے پروسس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو میٹلز ہیں یا اس طرح کی جو اوبجیکٹس ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں کانٹریکٹ کا مطلب ہے سکڑ جانا ان کا سائز کم ہو جاتا ہے تو تھرمل ایکسپنشن بسیکلی کیا ہے کہ جب کسی بھی اوبجیکٹ کا ٹیمپریچر چینج آئے تو اس کی لنگت میں اس کے سائز کے اندر کچھ نہ کچھ چینج آئے اس ٹیمپریچر کے ایفیکٹ کی وجہ سے تو وہ کیا کہلاتا ہے تھرمل ایکسپنشن کہلاتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے اس کا جو سیکنڈ پیر اگراف ہے یہاں سے اس کی ریزن آگے سٹارٹ ہے یہ آگے کر کے جتنے بھی مالیکیولز ہیں ان کی کانٹک انرجی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ٹیمپریچر کے اوپر اس سے پہلے ہم سٹیڈی کر چکے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر انکریز ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے مالیکیولز کے اندر ان کی انرجی جو موونگ انرجی ہے یا کانٹک انرجی ہے موشن کی جو انرجی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ایمپلیچوڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور لیوٹ ٹیمپریچر کے اوپر کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے چیزیں ہیٹ اپ ہوتی جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہی چیزیں یہی مالیکیولز جب ان کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو وہ مالیکیولز کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر فورس لگاتے ہیں ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہٹ ہوتے ہیں تو ان کے مالیکیولز کے درمیان ڈسٹنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایمپلیچوڈ ان کا انکریز ہو جاتا ہے تھرمل ایکسپنشن ریزلٹ انکریز ان لینگت بریٹھ اینڈ ڈھکنیس آف سبسٹنس تو ایسے کر کے جب ٹیمپریچر چینج ہوا ٹیمپریچر کی وجہ سے مالیکیولز جو اس میٹل کے ہیں اس اوبجیکٹ کے ہیں اس میٹر کے ہیں جس سے مل کر وہ بنا ہوا ہے وہ کیا کرتی ہیں ان کا مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا وائبریٹنگ ایمپلیچوڈ بڑھ جاتا ہے وہ زیادہ ڈسٹنس بڑھنے لگتا ہے مالیکیولز کے درمیان موشن تیز ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اوبجیکٹ کا سائز اس کی لینگت اس کی تھکنیس چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ٹیمپریچر چینج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پروسس کہلاتا ہے تھرمل ایکسپنشن دا چینج ان لینگ تھکنیس آر تھپریٹھ آف آ آبجیکٹ جو ٹو چینج ان ٹیمپریچر یہ پروسس اس کال تھرمل ایکسپنشن نیکسٹ کیونکہ تین طرح کی بیہویئر ہوتا ہے تین طرح کی شیپ کو اگر سٹیڈی کریں تو تین طرح کی اس میں ہمارے پاس اس کی ڈیمینشنز آتی ہیں جن کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ایک اس کی لینگت ہوتی ہے دوسری اس کی ویڈ پھتی ہے اور تیسری اس کی ہائٹ ہوتی ہے مطلب اگر ہم اس کو لینئر دیکھیں مطلب ایک سنگل کوئی آبجیکٹ ہے لائن ایک لینگت کے آرانگ اس میں چینج آ رہا ہے دوسرا اس کا ایریغان چینج آ رہا ہے تیسرا اس میں تینوں چیزیں تھکنیس بھی چینج ہو رہی ہے لینگت بھی چینج ہو رہی ہے ہائٹ بھی چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا والیوم چینج ہو رہا ہے تو تھرمل ایکسپنشن میں تین طرح کی ایکسپنشن ہم سٹیڈی کرتے ہیں ایک لینئر تھرمل ایکسپنشن دوسری ایریال تھرمل ایکسپنشن اور تیسری والیوم تھرمل ایکسپنشن تو فرسٹ ہم سٹیڈی کرتے ہیں لینئر تھرمل ایکسپنشن لینئر تھرمل ایکسپنشن کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اوبجیکٹ ہے کوئی ایک ہمارے پاس راڈ ہے کوئی ہمارے پاس ایک میٹل کی بنی ہوئی کوئی سٹک ہے اس کی جو لنگتھ ہے اریجنل لنگتھ جس کو تیمپریچر ابھی نہیں ملا جس کا تیمپریچر چینج نہیں ہوا سیمپل اس کی لنگتھ آپ نے اٹھائی ہے اس کو ابھی ہیٹ اپنے کرنا نہیں سٹارٹ کیا تو اس کی جو لنگتھ ہے وہ آپ نے نوٹ کر لی کہ اس کی لنگتھ ہے ایل ناٹ L not mean L اور نیچے 0 یہاں پہ اس طرح آپ نے اس کو mention گا لیا یہ highlight کر دیا کوئی بھی جو temperature ہے جس کی اوپر آپ اسے دیکھ رہے ہو اس time کی اوپر جو room temperature ہے یہ کوئی بھی ہے اس temperature کو آپ نے mention کیا T not سے No آپ نے کیا کیا اب آپ نے چولان کیا آپ نے heatron کیا یا کسی ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں پہ temperature اب زیادہ ہے آپ نے اس کو اس rod کو اس heat کے پاس لے کر گئے heat change ہونا شروع ہو گئی پہلے اس کا temperature کم تھا اب heat directly اسے ملنا شروع ہوئی temperature اس کا change ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے temperature جیسے جیسے بڑھ رہا ہے اب اس کے molecules کی kinetic energy بڑھنا شروع ہو گئی ہے now اس کی جو length ہے وہ L not جو پہلے length سی اس سے بڑھ کر اس کی length میں جو change آیا وہ length بڑھ کر کتنی ہو گئی L ہو گئی مطلب پہلے length اس کی L not تھی اب اس تھوڑا بہت جو اس کے اندر increase آیا two centimeter three centimeter تو اس کی length بڑھ کر اس سے two centimeter add ہو کر length اس کی زیادہ ہو گئی تو اب ہم نے change نکالنا ہے تو change کیسے نکلے گا جو final length ہے L اس میں سے جو original length تھی پہلے والا length تھی اس کو ہم نے minus کیا تو یہ والا جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا فارمولا ہمارے پاس بن جائے گا increase in length of rod is equal to کتنا increase آیا پہلے جو length تھی اور جو بعد میں بڑھ کر ہو گئی total length اس میں سے ہم نے پہلے والی کو minus کر دیا تو ہمارے پاس increase آ گیا change آ گیا change in length L is equal to L minus L not now ہم check کریں گے calculate کریں گے temperature کا change temperature کہ let's suppose پہلے temperature تھا 23 اب temperature change ہوا تو temperature 35 ہو گیا تو 23 میں کتنا add ہوا کہ 35 پہ جاؤ کے پہنچا وہ 12 add ہوا تو وہ کیسے calculate کریں گے جو final temperature 35 اس میں سے 23 وہ minus کریں گے تو ہمارے پاس change in temperature آ جائے گا جو temperature بڑا ہے جو پہلے تھا وہ نکال دیں گے جو final ہے اس میں سے پہلے والا نکال دیں گے تو ہمارے پاس وہ temperature آ جائے گا جو increase ہوا ہے جو بڑھ کے ہو گا ہے اب ہمارے پاس length depend کر رہی ہے دو چیزوں کے اوپر جتنی زیادہ length ہوگی change in length original length کے directly proportional ہے جتنی original length زیادہ ہوگی اتنا change in length بھی زیادہ ہوگا جتنی original length کم ہوگی اتنا change in length کم ہوگا اسی طرح temperature ہے جتنا temperature change زیادہ ہوگا اتنا change in length بھی زیادہ ہوگا temperature کا change اگر زیادہ ہوگا تو length بھی زیادہ change ہوگی اگر temperature بہت زیادہ change کرتے ہیں ہم temperature کو مطلب ہے کہ temperature آپ کے پاس 23 ہے آپ 100 پہ لے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب temperature اتنا بہت زیادہ ہے تو اس کا difference بڑا ہے difference increase ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے change in length اس temperature کی respect سے بڑے گی تو change in length is directly proportional to original length into change in temperature change in length is equal to proportional کا جو sign ہے یہاں پہ وہ ہم نے ختم کیا اس کو release کیا تو ہمارے پاس دو چیزیں ایڈ ہوئیں ایک آپ کو یہاں پہ equal to نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ آگے آپ کو ایک جیسی کچھ چیز نظر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں alpha یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ constant ہے اس کو بولتے ہیں linear coefficient of linear thermal expansion coefficient of linear thermal expansion l minus l not is equal to alpha l not del t now آپ اس کو l کو ادھر ہی رہنے دو l not کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں equal کے دوسری طرف یہ یہاں پہ minus ہو رہا ہے equal کے دوسری طرف گیا تو plus دونوں میں سے l not common آیا تو آپ کے پاس کیا بچا l not ایک ہی تھا اس کے ساتھ l not common آ گیا تو وہاں پہ بچا one اور alpha اور del t کے ساتھ l not تھا وہ بہر آیا تو وہاں پہ رہ گیا alpha del t تو ہمارے پاس جو linear thermal expansion ہے اس کا جو فارمولا ہمارے پاس آتا ہے final formula وہ ہمارے پاس کیا ہے l is equal to l not into one plus alpha del t اگر آپ alpha calculate کرنا جاتے ہو تو آپ کیسے calculate کروگے آپ یہ والی جو ایکوئین ہے اس سے calculate کروگے جس کے اوپر یہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے یہ والی 8.9 کے بعد والی جو ہے اس میں سے آپ alpha calculate کرنا چاہتے ہو linear coefficient of linear thermal expansion calculate کرنا چاہتے ہو تو آپ کیسے کروگے alpha کو یہی رہنے دوگے اس کے ساتھ l not اور del t جو multiply ہو رہا ہے اس کو equal کے دوسری طرف لے آئیں گے تو ہمارے پاس وہ divide ہو جائے گا اور کیا بنے گا یہ formula 8.11 آپ کو نظر آ رہا ہوگا alpha is equal to del l change in length over original length into change in temperature that is called coefficient of linear thermal expansion اور اس کا جو formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس length length cancel ہو جائیں گی یہ length meter اس کا unit اس کا unit meter cancel ہو جائیں گے تو divide one divided by change in temperature اور change in temperature کا unit کیا ہوگا Kelvin تو coefficient of thermal expansion کا جو unit ہوتا ہے وہ پر Kelvin ہوگا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا thermal expansion اور اس کی ایک ٹائپ linear thermal expansion ہم نے study کی انشاءاللہ ہم next area thermal expansion in area اور thermal expansion in volume ہم study کریں گے next topic میں اور اس کے ساتھ ایک lecture اور شاہد ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ اپنے chapter کو complete کریں گے اس کا theory portion جو ہے وہ ہمارا complete ہو جائے گا ملتے ہیں ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ